ہیلو فرنٹس الیکٹرونکس فار ٹوڈے میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے فرنٹس اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے فرنٹس آج ہم بتائیں گے کہ کسی بھی نارمل امرجنسی لائٹ کو کسی بھی نارمل امرجنسی لائٹ کو آپ کیسے فولی آٹومیٹک امرجنسی لائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی پرانی امرجنسی لائٹ کو آپ فولی آٹومیٹک امرجنسی لائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس سرکٹ زورہ فرنٹس اس میں دو سرکٹ یوز کیے گئے ہیں ایک ہے پہلا پلس فائیف وولڈ ایل ڈی آر سرکٹ اور دوسرا ہے فائیف وولڈ ریلے مادول فرنٹس یہ ایل ڈی آر سرکٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک ایل ڈی آر لگا ہوتا ہے جو کی لائٹ کے کی روشنی کو سنس کرتا ہے اور اسی کے حساب سے آٹپوٹ دیتا ہے اور اس آٹپوٹ کو چونکہ وہ وولٹیج بہت کم ہوتا ہے اس کو انہینس کرنے کے لئے ہم کو فائیف وولڈ ریلے مادول کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ایک ریلے لگا ہوتا ہے جو اس ریلے کو پیک اپ کراتا ہے اس میں تین کانٹیکٹ ہوتے ہیں اینو کامن اور انسی یہ ہماری کوئی بھی نارمل امرجنسی لائٹ امرجنسی لائٹ ہے جو کی آٹومیٹک نہیں ہے اس کے سوچ کے کنیکشن کو جو سوچ میں دو تار لگے ہوتے ہیں وہاں سے دو تار ہم جوڑ کے اس کے ریلے کے کامن ٹرمینل اور انسی کانٹیکٹ کے بیچ میں لگا دیتے ہیں یہاں پہ LDR سرکٹ کے VCC سپلائی کو اور ریلے مادول کے VCC سپلائی کو دونوں کو ایک تار سے جوڑ کے بیٹری کے پاسٹیو ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیا ہے اسی طرح LDR کے گراؤنڈ ٹرمینل کو ایک تار دورہ اور یہ 5V ریلے مادول کے گراؤنڈ ٹرمینل کو دونوں کو ایک تار دورہ جوڑ کے بیٹری کے نگیٹیو ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیتے ہیں 5V بیٹری کی ٹرمینل پر نگیٹیو ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیتے ہیں یہاں LDR کے آٹپوٹ کو اس 5V ریلے مادول کے انپوٹ پر دے دیتے ہیں اور یہاں امرجنسی لائٹ کے سوچ میں دو تار جوڑ کے اس کو کامن ٹرمینل ریلے کے کامن ٹرمینل اور انسی کانٹیکٹ کے بیچ میں کنیکٹ کر دیتے ہیں فرنس جب لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس وقت اس ریلے کا آٹپوٹ ہائی ہوتا ہے جو جو اس جو اس ریلے 5V ریلے مادول پر آتا ہے اور جو اس کی ریلے کو انرجائز کر دیتا ہے جس سے کامن ٹرمینل انسی کانٹیکٹ اینو ہو جاتا ہے اور یہ سرکٹ کلوز نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری لائٹ نہیں جلتی ہے جب rats کا اندھیرا ہوتا ہے night time ہوتا ہے یا اندھیرہ ہوتا ہے تب ڈی آر کا آٹپوٹ low ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریلے اس کا ڈی آر کا آٹپوٹ low ہو جاتا ہے اس لیے اس ریلے یہ ریلے ہمارا انرجائز نہیں ہوتا ہے اور اس کے کامن ٹرمینل اور انسی کانٹیکٹ کے بیچ میں کانٹیکٹ بن جاتا ہے اور یہ میری امرجنسی لیٹ گلو کرنے لگتی ہے فرنس یہ میرا 5 وٹ LDR سرکٹ ہے جس میں یہ لائٹ دیپنڈنٹ ریجسٹر لگا ہوا ہے جو میرے لائٹ کو سنس کرتا ہے اس میں اس کے پاسٹیو ٹرمیلل کو اور یہ ریلے مادول کے پاسٹیو ٹرمیلل کو دونوں کو کنیکٹ کر کے میں نے بیٹری کے پاسٹیو ٹرمیلل سے جوڑ دیا ہے اس کے نگیٹیو ٹرمیلل کو اور اس ریلے مادول کو دونوں کو ایک ایک بائر دورہ کنیکٹ کر کے بیٹری کی نگیٹیو ٹرمیلل پر کنیکٹ کر دیا ہے اس کے اوٹپوٹ ٹرمیلل کو یہ TDR سرکٹ کے آٹپوٹ ٹرمیلل کو اس کے ریلے مادول کے انپوٹ ٹرمیلل پر کنیکٹ کر دیا ہے یہ میں نے سرکٹ جوڑ دیا ہے چونکہ دیکھیں اس پر چونکہ اس سرکٹ پر لائٹ پر رہی ہے اور اس کا LDR لائٹ کو سنس کر رہا ہے اس لئے دیکھئے میری امرجنسی لائٹ نہیں جل لئی ہے اب میں اس LDR کے سامنے اندھیرہ کرتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اندھیرہ کر دیا اور یہ میری LED جلنے لگی امرجنسی لائٹ جلنے لگی فرنز دیکھئے میں نے پھر اس پر روشنی دے دی ہے LDR پہ تو یہ میری لائٹ امرجنسی لائٹ آف ہو گئی ہے یہ میری ناربل امرجنسی لائٹ تھی جس کو دیکھئے میں آن آف کر کے یہ دیکھئے آن ہو گئی سوچ سے یہ سوچ سے آن ہو گئی اور یہ سوچ سے آف ہو گئی آن ہو گئی آف ہو گئی لیکن میں نے جونکہ اس سرکٹ میں کنیکٹ کر دیا ہے اب دیکھئے اس لئے یہ ابھی چونکہ روشنی کو سنس کر رہا ہے اس لئے میرا سرکٹ آن نہیں ہو رہا ہے اب میں واپس اس کے LDR کے سامنے اندھیرہ کرتا ہوں مان Nilے لائٹ چلی گئی یا رات ہو گئی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اندھیرہ کر دیا اور یہ میری امرجنسی آٹومیٹک جلنے لگی